موت کے بعد اصل زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے یہاں مر جانا یہاں کھب جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی آج اس دنیا میں انسانوں کے دو گروپ ہیں ایک گروپ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ہمیں جینا نہیں ہے ہمیں دوبارہ زندگی نہیں کیا جائے گا اور ایک وہ ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اسلام یہ مسلمانوں کو سکاتا ہے کہ نہیں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلللہ فلا هادي له ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً وقال اللہ تعالی وَكُلَّ ضُلَلَلَةٍ فِي النَّارُ ابتداہِ اُزَّاتِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ کے نام سے جو ہر عیب سے پاک ہے تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو میرا اور آپ کا حقیقی مالک رازق خالق اور حقیقی داتا ہے اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلاة والسلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرینِ جمعہ بزرگانِ محترم برادرانِ اسلام نوجوانانِ اسلام پردہ نشین خواتینِ اسلام جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہاں پر ہر ایک انسان کی کئی ساری امیدیں اور کئی ساری خواہشات ہوتی ہیں انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو کالا ہو یا گورا ہو ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا میں جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے سے اچھی زندگی گزارے مالی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے عزت و احترام کے اعتبار سے اور دنیا کی ہر وہ چیز جو قیمتی ہے انسان وہ چاہتا ہے کہ اسے مل جائے اور دن اور رات کی کوششیں اسی کے لیے وہ صرف بھی کرتا ہے لیکن میرے بھائیوں ایک بات ہے جو میری اور آپ کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس لمحے سے گزرنا ہے میں چاہوں یا نہ چاہوں آپ چاہیں یا نہ چاہیں کوئی بادشاہ چاہے یا نہ چاہے امیر کہے کہ نہیں مجھے اس سے نہیں گزرنا ہے غریب کہے کہ نہیں مجھے اس سے نہیں گزرنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے یقین جانئے ایک لمحہ زندگی کا ایسا ہے جہاں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے اور وہ ہے موت میرے بھائیوں موت ایک ایسا لفظ ہے جسے خدا کا انکار کرنے والا بھی مانتا ہے رب کو ماننے والا بھی مانتا ہے لیکن یقین وہی کرتا ہے جس کا توکل جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے میرے بھائیوں یقین جانئے اس کائنات میں جینے والی ہر ایک جاندار چیز کو موت کا پیالا چکنا ہے جانور ہے ہیوان ہے ہر ایک کے لئے موت ہے لیکن آپ یقین کیجئے کہ موت انسانوں کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جانور بھی جیتے ہیں مر جاتے ہیں جانوروں کے لئے موت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ موت انسانوں کے لئے اور وہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہیں انسانوں کے لئے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے لیکن بنیادی طور پر آپ یہ جان لیجئے کہ انسان فطرتی طور پر اس کے نیچر کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا حریص ہوتا ہے وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اور کوئی چانس ملے زندگی کو جینے کا اس کی امیدیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ حضرت نوح کی اگر عمر مل جائے ساڑھے نو سو سال کی پھر بھی وہ ایک موقع تلاش کرے گا کہ کوئی چانس ملے زندگی کو اور جینے کا غالب نے یہی کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماء پھر بھی کم نکلے لیکن میرے بھائیوں میں اور آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی زندگی یہ خاتمہ نہیں یہ خاتمہ نہیں بلکہ موت کے بعد ایک اصلی زندگی شروع ہونے والی ہے جی ہاں موت کے بعد اصل زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے یہاں مر جانا یہاں کھپ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی آج اس دنیا میں انسانوں کے دو گروپ ہیں ایک گروپ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ہمیں جینا نہیں ہے ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور ایک وہ ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے اسلام یہ مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ نہیں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا جیسا کہ اللہ میں اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہی شام زندگی صبح دوام زندگی ایک مسلمان ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کی اصلی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں یہ زندگی عارضی ہے ہر ایک کو موت کا مزا چکنا ہے موت یہ پوچھ کر نہیں آئے گی کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے موت آپ سے اجازت لے کر نہیں آئے گی کہ آپ کے والدین کو آپ کی کتنی ضرورت ہے موت یہ پوچھ کر نہیں آئے گی کہ آپ کو آپ کی شخصیت سے اس دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے موت یہ پوچھ کر نہیں آئے گی کہ آپ کے بغیر یہ محفل کامیاب ہے یا ناکام ہے اور جب آئے گی تو وقت پر آئے گی اور جب آئے گی تو آپ کے آنکھوں کے سامنے سے آپ اپنے عزیزوں کو جاتے ہوئے دیکھو گے لیکن بے بس کچھ نہیں کر سکتے بادشاہ وقت ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں پوچھا جب موت آئے گی تم دیکھو گے تمہاری والدہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوگی تمہارا والد تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہوگا تمہارا اپنا بچہ تمہارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا ہوگا اللہ نے چیلنج کیا ترجعونہا انکنتم صادقین اگر تمہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے بڑا غرور ہے اپنی شخصیت پر ترجعونہا لاؤ لوٹاؤ ان جانوں کو ان کے بدنوں میں واپس لوٹاؤ میرے بھائیوں موت انسان کو بے بس کر دیتی ہے کتنا غافل ہے انسان کتنا غافل ہے کرونا کا دور ہم نے اور آپ نے کٹا ہے ہم نے دیکھا کہ اپنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو دفنایا کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا میں ان غریبوں کی بات نہیں کر رہا جو اناج کی کمی کی وجہ سے مرے ہیں جو غربت کی وجہ سے مرے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس عربوں کھربوں کی دولت لیکن وہ ایک آکسیجن سیلنڈر کے محتاج بن گئے ذرا سوچو اللہ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی میرے بھائیوں یقین جانو اللہ کی قسم اس دنیا نے اس روح زمین نے کسی انسان کے ساتھ وفا نہیں کیا کسی انسان کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کیا اس دھرتی پر چلنے والی رینگنے والی اڑنے والی جھپٹنے والی ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہر چیز کو ختم ہونا ہے اللہ نے فرمایا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكْ ظُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر باقی رہے گی تو وہ میرے اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی موت انسان کو بڑا بے بس بنا دیتی ہے ذرا دیکھو میرے اور آپ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم مقدس ترین شخصیت جن کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کو موت کے سامنے بے بس دیکھا گیا بے بس دیکھا گیا اللہ نے آپ کو لڑکے دیئے تھے لیکن واپس لے لیے کوئی زندہ نہ رہا آپ کے فرزند جو حضرتِ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں ان کے موت کا وقت ہے پیرے نبی اپنے لختِ جگر کو اپنی گود میں لیے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی سانسیں اکڑ رہی ہیں جا رہی ہیں لیکن سنو یہ آخری نبی ہے یہ آخری نبی ہے خاتم الانبیاء رو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے لیکن بخاری کے الفاظ ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعَ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا اللہُ اکبر بہت بڑی بات ہے پیرے نبی نے کہا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے دل غم زدہ ہے لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے ایسی کوئی بات ہمیں یہ گوارہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا رب اس سے ناراض ہو جائے میرے بھائیوں اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا فرعون کی دولت ختم ہے قارون کا خزانہ ختم ہے ایسے بادشاہ گزریں جن کی حکومت دنیا کے ہر خطے پر گزری ہے سکھندر کو دیکھیں جس کو ہم الیکزینڈر کہتے ہیں کہاں ہیں آج وہ لوگ کہاں ہیں وہ طاقتور قوم عاد کہاں ہیں وہ قوم سمود کہاں ہیں وہ قوم جو پہاڑوں میں اپنے گھر تراش لیا کرتے تھے جو طاقت میں مجھ سے اور آپ سے بہتر تھے جو خاندانی اعتبار سے دولت کی اعتبار سے مجھ سے اور آپ سے بہتر تھے میں سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں آج وہ قومیں کہاں ہیں آج وہ لوگ کہاں ہیں یقیناً انہوں نے موت کا پیالہ پی لیا ہے جس کو میں اور آپ مانتے ضرور ہے لیکن یقین کوئی نہیں رکھتا میرے بھائیوں یاد رکھنا موت انسان کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کیوں؟ چلیئے ایک حدیث سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار براہ بن عازب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو چکا ہے ان کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل پڑے فجلسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولما یلحد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی پیرے نبی کے اطراف بیٹھ گئے اس لئے کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی قبر کو ابھی تیار نہیں کیا گیا تھا پیرے نبی بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے اور کیسے بیٹھے قبرستان میں بیٹھے ہیں قبرستان میں بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے ہیں بات نہیں کر رہے کسی کے زبان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی لفظ کہہ سکے بات کرنا تو دور کی بات ہے صحابی رسول کہتے ہیں کہ انما علا روح سنت طائر ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے تھے کوئی ہلنے کے لیے ہلنے کے قابل نہیں تھا سروں پر پرندے بیٹھ گئے تھے اس طرح قبر کو دیکھ رہے ہیں اور حیرت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہمیں بھی اسی دور سے اور اسی لمحے سے گزرنا ہے اور نبی کی حالت کیا ہے نبی کی حالت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَفِي يَدِهِ عُودٌ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک کاری ایک لکڑی کا تکڑا يَنْكِدُ بِهِ الْعَرْز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کھرج رہے ہیں زمین میں کچھ کر رہے ہیں یعنی اتنے آپ پریشان ہو گئے اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع رأسہو اپنے سر کو اٹھایا اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ یہ قبر ہے جس کی تیاری تمہیں کرنا ہے مربائیوں یاد رکھنا اگر ہم نے اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری ہے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں ایک خواب ہے اللہ نے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ یہ زندگی میں ہم سوئے ہیں جس طرح ہم جمعہ میں سوتے ہیں اس طرح ہم یہ زندگی میں سوئے ہیں ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں ہم اپنے انجام سے غافل ہیں جب موت آئے گی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَكَ ہم تمہاری آنکھوں کا پردہ نکال دیں گے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدِ تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہو جائے گی بڑی تیز ہو جائے گی وہاں سب دکھائی دے گا کہ ہائے یہی تو وہ آخرت ہے یہی تو موت کے بعد کی زندگی ہے جس کا ہم یقین نہیں رکھتے تھے اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم ظالم بنے بیٹھے تھے ہم غافل بنے بیٹھے تھے ہم ایک دوسرے کا حق مار رہے تھے اسی یقین نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھائیوں یاد رکھنا اگر اگر میں اور آپ اللہ کی اس عدالت میں اگر مجرم قرار دیئے گئے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ انسان اللہ کا باغی تھا اللہ کا نافرمان تھا یہ اللہ کا بندہ فاسق و فاجر تھا اس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اگر ہمارے اوپر تھپا بیٹھ گیا تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم ہماری منتظر ہے کام سی جہنم اللہ اکبر جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا لَهَا سَبْعَةُ وَبْوَابُ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ساتھ دروازے ہیں لِكُلْ لِبَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ہر ایک دروازے سے ایک سپیشل گروپ کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گے ساتھ دروازے یعنی ایک انسان نے گناہ کیا اور جس کسے انسان نے بھی اس طرح کا گناہ کیا اس کی گروپ الگ اور اس طرح کی ساتھ گروپس ہوں گی جو جہنم کے دروازوں سے لے کر ان کو جائیں گے یعنی معلوم یہ بات ہوئی کہ دنیا کی جتنے بھی بدعملیاں ہیں اگر ان کو سمیٹا جائے تو کہی نہ کہی ان کا تعلق ان ایسے ساتھ گناہوں اور نافرمانیوں میں آتا ہے جہاں سے ان کو جماعتی شکل میں ان دروازوں سے داخل کر دیا جائے گا لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ وہ جہنم کیسے بلائے جائے گا آئیے آپ کا استقبال ہے آئیے خوش آمدید مرحبا اہلاً و سہلاً ایسے نہیں بلائے جائے گا سورِ تور میں اللہ نے فرمایا يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا اللہ اکبر میرے بھائیوں يَوْمَ يُدَعُونَ جس دن ان کو بلائا جائے گا کہا اِلَى نَارِ جَهَنَّم جہنم کی آگ کی طرف کیسے بڑے پیار سے نہیں دعا دھکیلا جائے گا وہ فصرین دعا کی تعریف کرتے ہیں دفعوا بِقوة زبردستی دھکا مار کے سامنے بھیجنا یہ کہنا کہ چلو جہنم تمہاری منتظر ہے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اچھا جب جہنم جب جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تو جہنم کا ریاکشن کیا ہوگا بس سمجھ میں آ رہی ہے جب جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تو جہنم کا ریاکشن کیا ہوگا اللہ اکبر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانٍ بَعِدْ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا جب جہنم جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ غصے سے بڑک اٹھے گی اور اس کے غصے کی قیفیت کیا ہوگی زَفِيرًا زفیر عربی میں کہتے ہیں گھدہ جو سانس لے کر سانس چھوڑتا ہے کتنی گندی آواز ہوتی ہے کتنی بھیانک آواز ہوتی ہے گھدے کی قرآن کریم میں کہا اِنَّا أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ کائنات کی سب سے بترین آواز اگر کسی کی ہے تو وہ گھدے کی آواز ہے اور آپ اس بات کو جان لیجئے کہ جہنم اسے خطرناک آواز نکالے گی اللہ اکبر جب جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تغیزًا وَزَفِيرًا اس طرح کی آواز نکالے گی جب وہاں جہنمیوں کو جہنم کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا جائے گا نا وہاں پر جہنم کا ایک داروغہ وہاں کا ایک سیکیوریٹی گارڈ جس کو اللہ نے وہاں مقرر کیا ہے وہ سوال کرے گا کیا سوال عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ بھائی آپ تو دنیا میں بڑے ماشاءاللہ بڑے عزت کے مالک تھے اور بڑا اکرام آپ کا لوگوں کے درمیان ہوتا تھا یہ کیا یہاں آگئے یہ کیا ہو گیا عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ کوئی درانے والا نہیں آیا تھا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دے گا جس جواب کو سور ملک میں اللہ نے بیان کیا بَلَابْ کیوں نہیں قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ درانے والے آئے تھے سمجھانے والے آئے تھے بڑے بڑے خطیبوں نے اور اچھے اچھے خطیبوں نے اور اچھے علماء نے اور نبیوں کے ذریعے سے کلام پاک میں اللہ نے ساری باتیں پہنچائی تھی کاش کہ ہم سن لیتے کاش کہ ہم سمجھ لیتے آج یہاں نہ کھڑے ہوتے لیکن افسوس افسوس کیا کیا جائے گا جہنم کے اندر داخل کر کے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے اچھا اب جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا دروازوں کو بند کر دیا گیا اب ذرا سنیے اب ہے اصل حقیقت یہاں پر جب کسی مجرم کو جائل کے اندر بند کیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جائل کا یونیفارم پہنایا جاتا ہے آپ اپنا لباس وہاں نہیں پہن سکتے یہ دنیا کی جائلوں کی میں بات کر رہا ہوں کل قیامت کے دن جہنم کا ایک لباس ہوگا جہنم کا ایک لباس میرے ساتھیوں اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو اللہم اجھرنا من النار اللہم اجھرنا من النار اللہ میں جہنم کی آگ سے بچا جہنم کی آگ سے بچا کل قیامت کے دن وہاں جہنم کا یونیفارم پہنایا جائے گا قرآن کریم میں کہا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِيَابٌ مِّنْ نَارُ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی کفر کیا ان کے لئے جہنم کا کپڑا کٹا جائے گا قُطِعَتْ لَهُمْ فِيَابٌ مِّنْ نَارُ جہنم کا درزی ٹیلر وہاں جہنمیوں کے لئے کپڑا تیار کرے گا اللہ جانے کیسا وہ لباس ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اب یونی فارم تیار ہو گیا اب کمرے دیے جاتے ہیں اب وہاں اللہ نے فرمایا لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُ مِّنْ النَّارُ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ کمروں کا حال یہ ہوگا کہ اوپر سے آگ نیچے سے آگ دائے سے آگ بائے سے آگ ہر طرف سے آگ ہے اللہ اکبر کبیرہ یونی فارم آگ کا اور جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا ہے اللہ فرماتا ہے لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ مِّنَ النَّارُ جہنم کی چھت آگ کی جہنم کی فرش آگ کی اس کی دیواریں آگ کی اب میں پھر کہتا ہوں موت بڑا مسئلہ ہے موت بڑا مسئلہ ہے انسانوں کے لیے کیوں وہ اس لیے اللہ نے فرما دیا یہ جہنم بہت بری جگہ ہے یہاں نانا وَإِنَّ لِلْتُوْغِينَ لَشَّرَّ مَعَاب یہ بڑی بھیانک جگہ ہے جہنم اَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِحَاد یہاں نانا اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے یہاں کیا کیا عذابات ہے میرے بھائیوں اب جب کمروں میں داخل کر دیا گیا اب یہاں کے جہلوں میں ایک بچھونا دیا جاتا ہے ایک اوڑنا دیا جاتا ہے اللہ نے وہاں بھی اس چیز کا انتظام کر دیا وہاں بھی اس چیز کا انتظام ہے کیا فرمایا اللہ نے لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَاد وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش اللہُ اکبر اس کا بچھونا آگ کا ہوگا اس کا اوڑنا آگ کا ہوگا میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اگر ہم اس قڑک کی دھوپ میں ایک کار کے اندر کسی ایک انسان کو بٹھا دیں اور اس کے سارے دروازے بند کر دیں اور اوپر سے پیٹرول چھڑک کر اس کار کو آگ لگا دیا جائے تو وہ انسان ٹھڑپ ٹھڑپ کر مر جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی اس کی قیفیت کیا ہوگی وہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن وہاں وہاں کی قیفیت انسان اندر ضرور رہے گا لیکن وہاں موت لا یموت فیہا ولا یحیاء نہ ہی وہ مرے گا نہ ہی وہ جائے گا نہ موت آئے گی نہ وہ زندگی میں رہے گا میں اور آپ جانتے ہیں یا تو انسان مرتا ہے یا تو انسان جیتا ہے یہ تیسری بڑی عجیب چیز ہے جس کو اللہ نے بیان کیا لا یموت فیہا ولا یحیاء نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جائے گا یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے موت انسان کے لئے بہت خطرناک مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اسی لئے کہا تھا جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جائے گا فرشتے سوال کریں گے کہ رب کون تھا دین کیا تھا نبی کون تھا اگر اس کا تعلق خران و حدیث سے ہوگا تو وہ کہے گا میرا رب اللہ میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد ہیں لیکن وہاں فرشتے ایک سوال اور کریں گے وما یدریک یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد ہے میرا رب اللہ ہے کہاں سے پڑا کہاں سے سیکھ کر آئے ہو کہاں سے لائے ہو اگر وہ اس نے قرآن پڑا ہے قرآن کو سمجھا ہے تو وہ کہے گا قرأتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑا اس پر میں ایمان لائیا اور اس کو سچا مانا یعنی بتانے کا نتیجہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ قبر میں بھی فرشتے دلیل مانگیں گے قبر میں فرشتے بھی دلیل مانگیں گے آج یہاں ہم جب کبھی دلیل مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہر بات پہ آپ دلیل مانگتے ہو ضروری نہیں کہ جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ چیز موجود نہ ہو وہاں کل فرشتے قبر کے اندر آپ کی محبت کی دلیل مانگیں گے نبی سے محبت کا دعویٰ تم نے کیا وما یدریک کہاں سے پڑا تم نے دعویٰ کیا کہ اسلام تمہارا دین ہے وما یدریک کہاں سے پڑا تم نے دعویٰ کیا کہ تمہارا رب اللہ ہے وما یدریک کہاں سے پڑا تو میرے بھائیوں یاد رکھنا ان تین سوالات کے جوابات ہر ایک انسان کے لئے لازم ہے کہ وہ اس بات کی تیاری کرے کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا آپ آٹو چلاتے تھے کیا آپ کو وقت نہیں ملتا تھا یا آپ فلان کام میں مشغول تھے آپ نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی یا نہیں کی یہ ہر ایک مسلمان کا ایک بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے ان تین سوالوں کے جوابات کی تیاری کر لے اور کل خیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو ایک اور قیفیت اللہ نے بیان کی کہ جن کمروں میں ان کو داخل کیا گیا ہے نا وہ کمریں اتنے تنگ ہوں گے اتنے تنگ ہوں گے وہاں اللہ نے اس کی قیفیت کو بیان کیا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ذَيِّقٌ مُقَرَّنِينَ ادْدْعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا اللہ اکبر کبیرہ جب جہنمیوں کو ان کمروں میں کیسے داخل کیا جائے گا مُقَرَّنِينَ ہتکڑیاں لگا کر ہتکڑیاں لگائی ہوگی زنجیروں میں ان کو بان دیا گیا ہوگا پھر مَكَانًا ذَيِّقُوا تنگ جگہ میں ان کو ڈالا جائے گا اور وہ سارے کے سارے ایک نعرہ لگا رہے ہوں گے جہنمی کل جہنم میں ایک نعرہ لگائیں گے وہ نعرہ کیا ہوگا دَعَوْهُنَا لِكَ ثُبُورًا ہائے ہماری بربادی اب یہاں جب کوئی بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ نعرہ کس بات کا لگاتا ہے کوئی میری مدد فرمائے کوئی میری ہیلپ کرے کوئی مجھے بچائے جہنمی کل بچاؤ مدد کرو یہ نعرہ نہیں لگائے گا کل وہاں جو جہنمی نعرہ لگائے گا وہ بڑا خطرناک نعرہ ہوگا کیا ہُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِد وہ وہاں موت کا نعرہ لگائے گا ہائے ہماری بربادی ہمیں موت کیوں نہیں آتی ہم مر کیوں نہیں جاتے اس عذاب سے چھٹکارہ پائیں گے اللہ فرماتا ہے لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا ارے ایک موت کو نہ بلاؤ ایک بربادی کا نعرہ نہ لگاؤ وَادْعُو ثُبُورًا کثیرًا بہت ساری موتوں کو بلاؤ بہت ساری بربادیوں کو بلاؤ کوئی موت آنے والی نہیں ہے کوئی بربادی آنے والی نہیں ہے کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالعہ جہنمیوں کو جہنم کے کنارے بلائے گا جنتیوں کو جنت کے کنارے بلا کر موت کو ان دونوں کے درمیان زبا کر دیا جائے گا مسئلہ ختم ہے یہاں موت کو موت آ جائے گی اسی لئے اللہ نے فرمایا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نَوَا نَوْحَا انسان جیے گا نَا مَرَے گا میرے بھائیوں بہت برا ٹھکانا اللہ تبارک وطالعہ نے جہنم کو بتایا ہے یہ رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا اللہ نے وہاں کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے اور وہ کتنا خطرناک ہے سنئے یہ جو مضبوط اور پتھر اور سیاہ ہمارے دل ہو چکے ہیں ان ساری چیزوں کو سننے سے یہ چیزیں ہمارے دل کو موم بناتی ہیں یہ ہمارے دل کے اندر خوف پیدا کرتی ہے دہشت پیدا کرتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے وہاں انتظام کیا ہے کھانے کا کیا ہے اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُوم اللہ اکبر وَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ تَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ اللہ نے فرمایا ایک درخت جس کا نام زقوم ہے وہ جہنم کی جڑوں سے پیدا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ درختوں پر اگر آگ ڈال دی جائے تو درخت فنا اور تباہ ہو جاتے ہیں ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑوں سے نکل رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے فرمایا تَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ اس درخت کا پھل ایسا ہوگا گویا الشیطان کا سر ہو رؤوس الشَّيَاطِينَ جب جہنمی اس کو کھائے گا جہنمی جب کھائے گا اس کو اور وہ پھل جب جائے گا اندر تو اس کے اندر اتنی جلن اور اتنی تیزی محسوس ہوگی کہ وہ فوراں پانی طلب کرے گا پانی پانی پینے کے لئے پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے لیکن پانی کیسا ہے وَسُقُوا مَا أَنْ حَمِيمًا فَقَدْتَا أَمْعَاءَهُمْ وہاں جب کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو انسان کی اندریاں باہر نکل آئیں گی انسان کی اندریاں باہر نکل آئیں گی میرے بھائیوں یقین جانئے اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے یہ ظلم نہیں ہے ظلم تو یہ ہوتا کہ تمہیں کچھ بتایا نہ جاتا اور چُب کے سے یہ کہا جاتا کہ جو کرنا ہے کر لو ہم دیکھ لیں گے یہ ظلم نہیں ہے اللہ نے قدم 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 پر انسان کی رہنمائی کی ہے انسان کو بتلایا ہے وَإِنَّ لِلْتَاغِينَ لَشَّرَّ مَآبْ جَهَنَّمَ يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِحَادْ جگہ جگہ پر اللہ نے بتلایا یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے یہاں آنے کی غلطی نہ کرنا اللہ کی فرما برداری کرو سور نبا میں اللہ نے فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادَا آپ نے دیکھا ہے شیر کو وہ اپنے شکاری کا انتظار کرتا ہے جیسے ہی شکار دیکھتا ہے تو فوراً اس کو پکڑتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ جَهَنَّم اِنَّ جَهَنَّم بلکل اسی طرح اسی طرح انتظار کر رہی ہے گھات میں بیٹھی ہے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اللہ کا باغی آئے کوئی اللہ کا فاسقائے کوئی اللہ کا گنہگار آئے اس کو پکڑ لیا جائے میرے بھائیوں یقیناً یقیناً کامیابی یہ ہے کامیاب انسان وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے فَمَنْ زُحْسِحَانِ النَّار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز اللہ نے فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیابی ہے کیوں میرے بھائیوں اس لیے کہ جو آگ میاں اور آپ جلاتے ہیں دنیا میں وہ لکڑی کی ہوتی ہے لکڑی سے ہم جلاتے ہیں لیکن وہ آگ جس کو اللہ نے جہنم میں جلا رکھا ہے اللہ نے کہا اس آگ کا ایندھن فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِيبِ اللہ نے فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کیا ہے پتھر ہے ذرا سوچئے جو آگ پتھروں کو پگلا کر تیار کی گئی ہوگی اس کا کیا انجام ہوگا کیسی وہ آگ ہوگی میرے بھائیوں یہ تو صرف اللہ نے مثالیں دی ہیں ایکزیمپلز اللہ نے بتائی ہیں کہ اس طرح کے عذابات ہیں اگر آپ ایک اور لفظ پڑھ لیں تو انسان اور خوف زدہ ہو جائے گا کیا اللہ نے کہا وَآخرُ مِن شَكْلِهِ اَزْوَاجِ کہ اس طرح کے اور بھی عذابات ہیں یہ تو صرف وہ ہیں جو ہم نے بیان کیے ورنہ اس طرح کے اور عذابات ہیں ایک اور عذاب اللہ نے بیان کیا بڑا خطرناک ہے وہ اللہ نے کہا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ یہاں پر جب کسی مجرم کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو لاتھی ہوتی ہے لاتھی ہوتی ہے وہاں فرشتوں کے ہاتھ میں لاتھی نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ کیا ہوگا لوہے کا ہتوڑا اللہ اکبر قبیہ لوہے کا ہتوڑا ذرا سوچئے فرشتوں کے ہاتھوں کا سائز کیا ہوگا اور ان کے ہاتھ میں جو ہتوڑا ہوگا وہ کیا ہوگا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ وہ جہنم ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو میں نے بتایا کہ موت انسان کے لئے کیوں مسئلہ ہے جاندار مرتا ہے تو اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے میرے اور آپ کے لئے موت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیوں ہمیں وہاں ہمارے کرتوتوں کا حساب دینا ہے ہمارے عامال کا وہاں جائزہ لیا جائے گا ہم نے جو دنیا میں زندگی گزاری ہے وہاں اللہ پوچھے گا کس کا حق کب مارا کتنی بار مارا کس کے اوپر کب ظلم کیا اور اگر اللہ نے تجھے اہدہ دیا ہے تو اس اہدے کا کیسے تو نے استعمال کیا زندگی تھی زندگی اللہ نے دی تھی عمل کر کے گزاری اللہ کی نافرمانی کر کے گزاری تو میرے بھائیوں یہ وہ مسائل ہیں جو ایک اللہ کے نافرمان کو اللہ کے باغی کو پیش آتے ہیں اس کے موت کے بعد والی زندگی میں لہذا موت انسانوں کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے اور آپ کو اس مرحلے سے آپ مانے یا نہ مانے میں مانوں یا نہ مانوں مجھے اور آپ کو ہر حالت میں جوانی میں ہو بچپن میں ہو بڑاپے میں ہو ہر لمحے میں مجھے اور آپ کو کبھی نہ کبھی گزرنا ہے تو لہذا اپنے آخرت کی تیاری میں لگ جائے ہر صبح یہ سوچ کر اٹھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج مجھے دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے کل کا دن اللہ مجھے دکھائے یا نہ دکھائے یہ زندگی کا دن آخری دن ہے یہی سوچ کر ہم زندگی گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمابرداری میں اب آنے والا مہنہ رمضان کا مہنہ ذرا سوچئے تو صحیح کئی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان تھے اور یہ رمضان آنے والا ان کو میسر نہیں ہے تو یہ آنے والا رمضان میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے اس کی اس کی جو ہے اہمیت کو جانیں اور اس میں خوب عبادت کریں اللہ کو منائیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں یہ بڑا قیمتی مہنہ ہے یہ مسلمانوں کے لئے ایک سب سے عظیم نعمت ہے رمضان اس کو فضول وقت میں برباد نہ کریں میرے نوجوان ساتھیوں اس رمضان کو گیموں میں برباد نہ کرنا غیبتوں میں برباد نہ کرنا اللہ کے لئے اللہ کی عبادت میں اس کو گزاریے اور جو لوگ اب تک روزیں چھوڑتے ہوئے آئے ہیں وہ وہ آج سے عظم کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اس رمضان ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے اس رمضان کسی بھی حالت میں ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے اور اس رمضان کے بعد والی زندگی بھی انشاءاللہ رمضان ہی کی طرح ہم گزاریں گے انشاءاللہ یہ آنے والا مہنہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے مجھے اور آپ کو جہنم کے ان عذابات سے بچا سکتا ہے بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے قبر کے عذاب سے بچائے مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں توحید پر ہماری موت عطا فرمائیں اور جو کچھ کہا گیا کہنے والے کو اور جو کچھ سنا گیا سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين